بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم میاں آلتا حیمال لاروی رجوری انتناک پارلیمنٹری کنسٹیونسی سے الیکشن کنٹسٹ کرنے جارے ہیں کچھ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ انسی نے اس رجوری انتناک پارلیمنٹری کنسٹیونسی کو لے کر کافی ٹائم تک انسی اور باقی پارٹیوں کے چھپ رہی کوئی بھی کینڈیٹ ڈیکلیئر نہیں کیا تھا پائنلی انسی نے اب تک انڈیٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے میاں آلتا حیمال لاروی جن کا کافی ہولڈ ہے رجوری پونچ میں اور انتناک والی سائل میں جن کا کافی ہولڈ ہے ان کی پلیٹیکل لگریسی بھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سپیرچل لگریسی ہے اس کی وجہ سے وہ کافی پاپولر ہیں پورے جمعو بشمیر ہیں یہ بات بڑی خوشگوار ہے کہ رجوری پونچ کے لوگ میاں آلتا حیمال لاروی کے ساتھ دل سے عقیدت ہے میاں آلتا حیمال لاروی کے ساتھ اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کس کینڈیٹ کو میاں آلتا حیمال لاروی کے اپوننٹس کھڑا کرتی ہے کیونکہ میاں آلتا حیمال لاروی کافی سٹرانگ انٹسٹنٹ مانے جا رہے ہیں اس پرلیمنٹری سیٹ کو لے کر ہم نے دیکھا کہ جس طرح بات چل رہی تھی کہ بی جے پی کی طرف سے ایک سٹنگ آئی ایس آفیسر کو میدان میں اتارا جائے گا وہ اس وقت دہنی میں بی جے پی کی ہائی کمان کے ساتھ تچ میں ہیں ہمیں دیکھتے ہیں میاں آلتا حیمال لاروی کے میدان میں آنے کے بعد بی جے پی ان کو اتارتی ہے یا کوئی نیا چہرہ ڈھونٹتی ہے اب دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی بھی تکر ہے پی جے پی تو اب کس کو اتارتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ پی ڈی پی کس کینڈیٹ کو اتارتی ہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی اس پار بہت تکر ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح انت ناگ میں پی ڈی پی کا کافی ہول بھی مانا جاتا ہے پی ڈی پی کو کافی ہول حاصل ہے انت ناگ میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پی ڈی پی کس کینڈیٹ کو میاں آلتا حیمال لاروی کے اپوزیشن میں اتارتی ہے میاں آلتا حیمال لاروی کافی سٹرونگ کارٹسٹن مانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو سپیورچل لیگیسی ہے اپنی اس کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہیں جمعہ مشمیر میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کس کتنے سٹرونگ کارٹسٹن کو ان کے خلاف اتارتی ہے جس طرح باتیں چاہ رہے ہیں کہ رمیدر رہنہ جی بھی سیڈ سے الیکشن کارٹسٹ کر سکتے ہیں اب ابو باب مفتی بھی کر سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کتنا سٹرونگ کارٹسٹنٹ ان کے اپوزیشن میں آتا ہے کیونکہ میاں صاحب کو راجوری پنچ میں کافی وارڈ حاصل ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح شیڑل ٹرائب کا درجہ ملنے کے بعد پہاڑی تبقیے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم BJP کو بورڈ دیں گے لیکن میاں صاحب کے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کا من بھی کہیں نہ کہیں ان کا من بھی چینج ہو جائے گا کیونکہ میاں صاحب کا بجر بکربال کمیونیٹی میں بھی اور پہاڑی کمیونیٹی میں بھی کافی ہول ہے اور کافی مانتے ہیں لوگ میاں صاحب کو اور دربار لارکھو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ باگی کے انڈیٹس کون جو سٹرونگ اپ ڈیٹ آتے ہیں میاں صاحب کو ڈفیٹ کرنے کے لیے دیکھتے رہے گا ٹائلز اپنچ کی حاصل شریعت اسلام علیکم